بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جنوبی افریقہ کے لیے یہ کرکیٹ ورلڈ کپ ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوا ہے کہاں جب لوگ انہیں ٹاپ فور میں دیکھ رہے تھے اور کہاں وہ سب سے پہلے ٹورنمنٹ سے خارج جانے والی ٹیم بن گئی یہ سب یقیناً افریقی شائقین کے لیے مایوس کن پہلو ہے جنوبی افریقہ جس کے لیے بیٹنگ کا شعبہ کبھی جیک گیلیس گیری کریسٹان گریم سمیت اور ایبیڈ ویلیر جیسے ماہان بلے بات سمالتے تھے مگر آبالات بدل چکے ہیں آشے معاملہ کا بلہ خموش ہو چکا ہے جبکہ فاغ دوپلیسی پال کپتانی کا بوجھ ہے ایسی صورت میں جنوبی افریقہ کو بلے بازی کے میدان میں اب نئے ایروز کی تلاش ہے اور ایسے ہی ایروز کی تلاش میں انہیں کم از کم ایک ایروز تو مل چکا ہے جی ہاں یہاں بات ہو رہی ہے اس سال ڈیبیو کرنے والے رسی وینڈر ڈھوسن کی جنہوں نے پاکستان کے خلاف اپنے پہلے ہی میچ میں تیرانوے رنز بنا کر بتا دیا تھا کہ وہ یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں ڈھوسن کی خاص بات ان کا ہر پوزیشن پر ایڈجسٹ ہو جانا ہے اب تک دستیاب چودہ ایننگ میں وہ ٹین کی ضرورت کے مطابق تین سے لے کر پانچ نمبر تک بلے بازی کر چکے ہیں اس وارڈ کپ میں انہوں نے مسلسل اچھا کھیل پیش کیا ہے انگلینڈ کے خلاف کھیلے کے پہلے ہی میچ میں جب جنوبی افریقہ کی آر یقینی ہو چکی تھی تب بھی وینڈر ڈھوسن کریس پر ڈھٹے رہے پھر بنگلہ دیش کے خلاف بھی انہوں نے اچھی کوشش کی اور نیوزی لینڈ کے خلاف ایک لو سکورنگ میچ میں جب سارے بڑے نام پویلین لوٹ چکے تھے تب وینڈر ڈھوسن نے ساسر رنگ بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے لیکن افسوس کہ ٹیم کی کشتی پار نہ لگا سکے اور جنوبی افریقہ کو ایک اور شکست کا مو دیکھنا پڑا آخر کار انہوں نے اپنا سارا غصہ ٹورنمنٹ کی سب سے ٹاپ ٹیم اسٹیلیا پر اتارا اور ان کی بچانوے رنگ کی اندہ ایننگ کی بدولت جنوبی افریقہ کسی قدر عزت بچا کر ورطن لوٹنے میں کامیاب ہو سکا اس ورلڈ کپ میں وہ جنوبی افریقہ کے دوسرے کامیاب ترین بلے باز تھیرے جو تقریبا ہر میچ میں ہی سکور کرتے نظر آئے مجودہ جنوبی افریقی ٹیم کو بیٹنگ مسائل کا ایک اچھا حال پینڈہ ڈھوسن کی صورت میں مل گیا ہے تو اب تک کے لئے اتنا ہی مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس حاصل کرنے کے لئے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تھانک فور واشنگ